السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سبی حضرات و خیر ہوں گے اللہ کریم ہم سب کو نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو دایار حبیب سرور کورین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری نصیب عطا فرمائیں پیارے عزیزو آج دیکھ رہیں کہ پوری دنیا میں خاص کر کے ہمارے انڈیا میں اس انڈیا کے لال کی جو ہے چرچہ ہیں ہر جگہ ہو رہی دوستو شاہ بھائی مدینہ طیبہ میں ہر ایک مسلمان ہر ایک انسان جانتے ہیں اور ما شاء اللہ وہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلنے والے بہت جلدی نکلنے والے ہیں اور کیونکہ مکہ اور مدینہ سے کتنا جو ہے ان کی دوری ہے ان کو تیعی بھی کرنا ہے اور اب یہ تیعی کرنا باقی ہے کہ مکہ شریف جو جائیں گے یہ پیدل جائیں گے یا کسی چیز کے اوپر جائیں گے اب یہ کنفرم نہیں ہو پایا دوستو جو ہی انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی بات یا کوئی خبر ہمیں موصول ہوگی تو ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے پیارے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیاب بھائی جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں دیار حبیب میں پہنچے ہیں تو وہاں کے لوگ بہتی گرم زوسی کے ساتھ بہتی پیار سے جو آپ کا استقبال کی وہاں کے ہر ایک لوگ جو انڈیا کے لوگ ہے وہ بھی اور وہاں کے جو شیخ ہے وہ بھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبی میں ماشاءاللہ کیا ہی حسین انداز میں آپ بیٹھیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھیں اور لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی تو پیارے دوستو یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہی تو ہے ورنہ ایک دیوانہ ہندوستان سے نکلتا ہے اور دیار حبیب پہنچ جاتا ہے پائدل پائدل حج کرنے کے لئے جانا ایک جگر کی بات ہے دوستو ایک جگر ہونا چاہیے کہ جو در حبیب میں پہنچتا ہے اللہ تعالی ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے میں تو ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو ایک بار دیار حبیب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ کے حاضری ہو جائے کیونکہ آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے سبحان اللہ کیا پیاری حدیث ہے دوستو کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس پہ حاضری دینا آپ کی گناہوں کی مغفرت کی دلیل ہے ماشاءاللہ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے وہی در حبیب تک پہنچتا ہے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور ہے جو مشکہ شریف میں یہ حدیث پاک ہے میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر اور کامل مسلمان وہ ہے کامل مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ الفت محبت مجھ سے کرنے لگے یعنی کہ تمام لوگوں سے زیادہ تمام لوگوں سے یہاں تک کہ اپنے ماں باف آل اولاد سے بھی زیادہ محبت ہم سے کرنے لگے تو سمجھو کہ وہ کامل مسلمان ہے حضرات مدینہ وہ پاک جگہ ہے مدینہ وہ ایک ایسا نرالہ اچھی جگہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو پیار کا ورسات ہو جاتا ہے سرکارت ہو جہاں سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد انسان کے زبان میں صرف دعای دعا استغفار استغفار ہوتا ہے دوستو اپنے غناہوں کے مغفرت کی چاہت رہتی ہے کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں وہ دنیا وما فی ہما سے جو ہے بلکل الگ ہو جاتی ہیں انہیں دنیا کے تمام آشائس ہیچ نظر آتی ہے اگر کوئی چیز پسندی دا وہاں نظر آئے تو نبی کے درو دیوار مدینہ کی خاگ نظر آتی ہے مدینہ کے ہر ایک شئے اپنے آنکھوں میں بسانے کو دل کرتا ہے جب دیوانے مدینہ کی ہر ایک شئے کو اپنے آنکھوں میں لگانا چاہتا ہے تو جب وہ دیوانہ جب وہ نبی کا چاہنے والا مزار کے قریب پہنچتا ہوگا سنہری جالے کے قریب پہنچتا ہوگا تو ان کا عالم کیا ہوگا دوستو جو در پاک پہ پہنچتا ہے ان کا عالم کیا ہوگا تو یہی عالم آج شیاب بھائی کا ہے دوستو کہ وہ در پاک پہ پہنچ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے قریب پہنچے ہیں اب وہاں گئے بھی ہیں اور جالے مقدس کو اپنی آنکھوں سے اپنی ہاتھوں سے اپنی ماتے پہ لگائیں اللہ کیا نصیب ہے کیا قسمت ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ پاک کی شہر وہاں کی گلیا وہاں کی راستے کتنے خوبصورت ہے صاف ہے حسین ہے اس لیے کہ وہ شہر نبی ہے دوستو اس جگہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے جہاں پر اللہ کا نبی آرام فرما ہو تو وہ جگہ تو عرش آزم سے بھی بڑھ کر ہے اللہ اکبر اللہ کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق